Mr. President, 100,000 کشمیریز have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خود کو کشمیر کا سفیر بن کر دکھا دیا. کہتے ہیں بھارت نے سلامتی کاؤنسل کی گیارہ قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر کی خفزی حیثیت ختم کی. مقبوض آوادی میں بھارت نے 80 لاکھ کشمیریوں کو کرفیو لگا کر محصول کر رکھا ہے. موڈی کی الیکشن موہم میں کہا گیا کہ یہ ٹریلر ہے مووی ابھی باقی ہے. روایتی جنگ شروع ہوئی تو پھر کوئی بھی نہیں روک سکے گا اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے. وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ کے جنرل سیکیٹری انٹونیو گوٹریس سے ملاقار مقبوضہ کشمیر کی صورتحان پر تباتل ہے خیال. وزیر اعظم کا عالمی ادارے پر کشمیریوں کی نسل دوشی کا نوٹس لینے پر زور. کہتے ہیں ایسا ہول ناک لوگ ڈاؤن حالیہ تاریخ میں کہیں نہیں ہوا. اس محاصرے کو ہٹانے کے لیے صرف زور دینا کافی نہیں بلکہ عملی اقدامہ کی ضرورت ہے. نرندر موڈی نے پاکستان پر ہمیشہ دہشتگردی کے بے بنیاد الزامات لگائے. بھارت آزادی کی تحریک کو دہشتگردی کا نام دے رہا ہے. بھارت الزامات سے کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا امریکی ٹی وی سی این این کو انٹرویو کہتے ہیں نو لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں پاکستان پانچ سو دہشتگرد کیسے بھیج سکتا ہے؟ مسئلہ کشمیر پر پہلی بار دو جہوری طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں. کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے والا کوئی بھی اکترفہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے حل ہونا چاہیے چینی صفیقہ جڑڑل اسمبلی اجلاس سے خطاب. وانگ جی کہتے ہیں چین بطور ہمسایہ کشمیر کا موثر حل چاہتا ہے. بیجنگ دونوں ہمسایہ مالک کے دمیان تعلقات میں بہتری کا خواہش مند ہے. وزیر خارجا شاہ میمون کوریشی کی ایرانی ہم منصب جواد ذریف سے ملاقات. نیو یوک میں ہونے والی ملاقات میں خطے کی صورتحال اور دو طرفہ بہامی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال. دونوں وزیر خارجا کا خطے میں قیام ام کے لیے بہامی مشاورت جاری رکھنے کا فیصل ہے. وزیر آزم ہمیشہ پیسے ہوئے تبکی کی آواز پرے. وزیر آزم نے احسن طریقے سے کشمینیوں کا مقتما لڑا. دنیا کے ضمیر کو جگانے کی بھرپور کوشش کی. موافی نے خصوص اطلاع فردوس آشک آوان کا سیالکورٹ پر تقریب سے خطاب. کہتی ہے وزیر آزم نے اقوام متحدہ میں اسلام کے حقیقی چہرے کو پیش کیا. آزادی مارچ کرنے والوں کو اب امران خان کا ماتھا چھوننا چاہیے. وزیر آزم نے اقوام متحدہ میں عالم اسلام کی ترجمانی کی. کشمیر کا کیس اس انداز میں پیش کیا گیا تاریخ یاد رکھے گی. تمام اپوزیشن کشمیر ایشو پر وزیر آزم کے پیچھے کھڑی ہوگی. وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں. میری لائن شہباز شریف کے ساتھ فٹ ہے. مولانا فضل رحمان فیصلے پر نظر سانی کریں. قیدیوں کو ایسی کی سہولت ملنی چاہیے. ایمل ون کے حوالے سے سادشیں کی جا رہی ہیں. وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں. وزیر آزم نے جڑل اسمبلی میں جرورت اور مدلل انداز میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا. امران خان کی تاریخ سانس تقریر کی جتنی بھی تاریخ کی جائے کم ہے. وزیر آزم نے اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی بھرپور ترجمانی کا حق ادا کیا. بھارت کے فاشسٹ اعظائم کو اقوام عالم کے سامنے بے نقاط کیا گیا. وزیر آزم امران خان کے تیارے میں فنی خرابی رات نیو یوک میں ہی گزاریں گے. ترجمان وزیر آزم نائم الحق کا ٹویٹ. وزیر آزم ائرپورٹ سے ہوتیل پہنچے. شاہ محمود قریشی اور وفد کے دیگر اڑاکین بھی ہمرا. امران خان سعودی ولی احد کے تیارے پر وطن روانہ ہوئے تھے. مولانا محمد حنیب سمیت تین افراد شہید آٹھ زخمی. دھماکے سے اٹھگٹ کے مارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. ایک گاڑی کو بھی آکھ لگی. سیکیورٹی فورس نے علاقے کو گھیرے ملے کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا. پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا. ہنگو کے علاقے زرگری میں مسافر کوچ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ. چھے افراد جام حق چار زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کے باعث پیش آیا. لاشو اور زخمی کو ڈسٹک ہٹکوارٹرہ سپتال ہنگو منتقل کر دیا گیا. کرانچ کے علاقے نورت نازم آباد میں فائرنگ سے ایک شخص سخنی. واقعی کی سیسٹیوی فورٹیج کیپٹل ٹی وی کو محصول. صدر الیکٹرونک مانکی ڈیلر اسوسییشن محمد رزوان کہتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی سے ڈاکو نے لوٹ مانکی کوشش کی. واردات کے دوران میرے بھائی اور ڈاکو میں فائرنگ کا تباتلہ ہوا. گولی میرے بھائی کے ہاتھ میں لگی. ڈاکو اپنی موٹر سائیکل کو چھوڑ کر فرار ہو گئے. لاہور پولیس کی کارروائی اینف اہلکاروں کی مبینہ پشت پناہی سے بھتہ مانگنے والا شخص گرفتار. ملزم محمد اقبال اور چھے نامعلوم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درس. مقدمے میں اقواب بھتہ خوری اور چوری کی دفعات شامل. ملزم کے قبضے سے اینف کی تحویل میں موجود ملزم کے اشیاء برامر. پولیس کے مطابق ملزم اقبال اینف اہلکاروں کے کہنے پر ملزم یاسین کے اہلے خانہ سے بھتہ لینے آیا تھا. پنجاب میں ڈینگی کے وار تیز مریضوں کی تعداد میں روز بار روز اضافہ. صبح بھر میں روہ سال ڈینگی کے مریضوں کی تعداد تین ہزار تین سو خزار تر تک پہنچ گئی. راول پینڈی سے ایک سوڑ تالیس لاہور سے تیرہ منڈی بہاودین سے چھے. گجروالہ سے چار مزفرگڑھ اور سرگودہ سے تین تین مریض ریپورٹ ہوئے. چوبیس کھنٹوں میں پنجاب کے مختلف اسپتالوں سے ایک سو انیس مریض ڈسچارج کیے گا ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں مستدھار بارش نشبی علاقے میں پانی جمع، ٹریفکی روانی میں شدید مشکلات کا سامنا. تیز بارش سے لسکو کا سسٹم بھی خراب ہو گیا. مطالد فیڈل سٹرپ کرنے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں وشلی غائب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی واسا اور متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت. اسمان بزدار کہتے ہیں نکاسی آپ کے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں. کراچی میں شہریوں کے بلوٹس پر کچھرا کنڈیاں بنا دی گئیں. سندھ حکومت ایک دن میں دوہزار ٹر کچھرا لینڈ پول سائٹ پر بھیک رہی ہے. ہم نے آرزی کچھرا کنڈیاں بنائیں اس پر اعتراض کیا گیا. وفاقی وزیر علی زیدی کا تقریب سے خطاب کہا کراچی کی بہتری تک ملکی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. سڑکوں کی حالت اتنی خراب ہے سانکاروں نے گھروں میں فیکٹریان چلانا شروع کر دی. سندھ حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اہم شہران نیشنل ہائیوے ملیر کے مقامات کھنڈراپ میں تبدیل. سڑک پر سیوریچ کا گندہ پانی اور گہرے گڑے گاڑیوں کے لیے رکاوٹ. شہری کالا بوٹس سے ملیر مندر تک منٹو کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنے پر مجبور. وزریعالہ پنجاب کے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی مرمت کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیئے گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ناصر شاہ کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی. فیصلہ بات میں لوہے کے دام پر فیکٹری بکتی رہی ہے. اس وقت مقبولیت کی بات نہیں ہے. ایسے فیصلے کرنے ہیں جس سے قوم و ملک کی بہتری ہو. سابق وزیر خزانہ آسد عمر کی میڈیا سے گفتگو کہا حکومت معیشت کی حدف پر آہ راست نہیں. تاجروں کے ذریعے حاصل کرنے ہیں. آٹھ ماہ وزیر خزانہ کے عہدے پر رہا. بشاور کراچی سمیت آٹھ چیمبرز کا دورہ کیا. ترجمان نون لیگ مریم اور انگزیب کا معاشی صورتحال کی اب تر صورتحال پر اظہار تشویش کہتی ہیں آئیم ایف کے غیر حقیقی ٹیکس کے اہداف کی وجہ سے عوان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. اپنی نا اہلیوں کی وجہ سے نالائک حکومت منی بجٹ لانے کی تیاری کر رہی ہے. جب روزگار، کاروبار اور سنتے بند ہوں گی تو ٹیکس کہاں سے جمع ہوگا؟ تبدیلی صرف مہنگائی زیادہ آتھ رکھی کی شراب کم کرنے میں ہوئی. پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام کو مانتی ہے وفاقلی حکومت طاقت کا سرچشمہ ریاست کو بنانا چاہتی ہے حکومت عوام کے حقوق غصب کرنا چاہتی ہے چرامن پیپلز پارٹی بلاوت بھٹو کی لادکانہ میں اجلاس کے موقع پر گفتگو کہتے ہیں سفارتی اور اندرونی معاملات میں پی ٹی آئی مکمل ناکام ہو چکی دو ہزار اٹھانہ کے الیکشن میں پارٹی کے ووک بینک میں اضافہ ہوا پاکستان سٹوک ایکسچینج میں کاروبار کی ہفتہ وار ریپورٹ ہنڈرڈ انڈیکس میں چالیس پوائنٹس کمی ہوئی کاروباری ہفتے کے خطام پر ہنڈرڈ انڈیکس بتیس ہزار ستر پوائنٹس پر بند ہوا تقریباً چوون کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے حصص بازار کے ہفتہ وار کاروبار کی مالیت انیس آشار یا سات ارب رہی مارکٹ کپیٹلائزیشن بارہ ارب سے بڑھ کر چھہ ہزار چار سو نو روپے ہو گئی دو اور سابق وزیر ناپ کے ریٹھار پر اساس آجاب کیس میں اکرم درانی کو ناپ طلبی کا سمن بصول ناپ کی اکرم درانی اور ان کے بیٹے زاہر درانی کو سات اکٹوبر کو صبح دس بجے پیش ہونے کی ہیدار ناپ سمن کے مطابق اکرم درانی اور ان کے بیٹے کو ہاؤسل فاؤنڈیشن کے دو منصوبوں میں کرپشن پر طلب کیا گیا ہے سابق ایم پی اے ریاض خان کو بھی تین اکٹوبر کو طلب کیا گیا سپریم کورٹ تیہ کرے گی کہ عمر قید پچیس سال ہے یا تاہیات عمر قید کے تعیون کے لیے سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی بینچ تشکیل چیف جسٹس آصف سعید خوصہ کے سربراہی میں ساتھ رکنی لارجر بینچ عمر قید کا تعیون کرے گا بینچ دو اکٹوبر کو معاملے کی سماعت کرے گا اٹری جنرل جارور شبائی ایڈفکی جنرل سمیت تمام فاریکین کو نوٹیسز جاری چیف جسٹس کا تاریخ اقدام تین سو تہتر مورل کورٹ سے انصاف کی تیز ترین پر اہمی چھ سو چھ سٹھ مقدمات کے پیسلے ایک سو سر سٹھ مورل کورٹ میں قتل کے سو منشعات کے دو سو دو مقدمات کے پیسلے چھانوے سویل اپلٹ مورل کورٹ میں دو سو تیرہ مقدمات کے فیسلے ایک سو دس مورل مجسٹریٹ عدالتوں میں دو سو اکاون مقدمات کے فیسلے پانچ سو پچاسی گواہان کے بیانہ کلم بند کیے گا ایٹی سی کراچی میں نقیب اللہ قتل کیس کے سامات دو اکتوبر تک ملدبی سابق اس اسپی ملید راوانوار اور دگر مرزمان عدالت میں پیش اس دقاسہ کا گواہ قاسم پیش نہ ہو سکا گواہ پاسپورٹ بنوانے گاؤں گیا ہے مدعی مقدمہ کا وکیل مارڈل کورٹ میں مصروف ہے سرکاری وکیل کا موقف کیس میں اہم گواہ قاسم کے بیان پر مرزمان کے مقلانے جراک کرنی تھی کراچی کے احتساب عدالت میں آغاز راسترانی اور دگر کے خلاف کرپشن ریفنس کی سامات بغیر کسی کارفائی کے ملتوی عدالت کا ملزمان کو وارہ اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آغاز راسترانی کہتے ہیں میرے وزیر آسم کا خطاب نہ سنا نہ دیکھا جیل کی سختیاں آسان نہیں ہوتی جو نیا جاتا ہے ان کو محسوس ہوگا ہم آدھی ہو چکے ہیں کراچی کی احتساب عدالت میں سابق وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن اور دگر نئے ریفنسز میں پیش نیپ تفتیشی افسر امیر میمن کی غیر حاضری پر کیس کے سامات ملتوی شرجیل میمن ان کی اہلیہ والدہ سمیت بارہ ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر شرجیل میمن اور دگر کے خلاف خوش شواہد موجود ہیں ملزمان نے آمدن سے زائد اساسے بنائی جس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے نیپ پروسیکیوٹر کا موقف لاہو کے اعتصاب عدالت میں خاجہ برادران کے خلاف پیراغون کیس کی سامات وکلہ ہرطان کی وجہ سے ملتوی عدالت نے وکلہ کی استعداد منظور کرتے کہ اس پر سماکیہ کو مکتوبر تک ملتوی کی عدالت نے نیپ کی دار اختیار کے خلاف دخواست پر وکلہ کو بحث کے لیے طلب کر دیا لاہور کی منشیات عدالت میں منشیات برامدگی کیس کی سامات دو اکتوبر تک ملتوی رانہ سناؤلہ کو جوڈشن ریمان کے بعد عدالت پیش کیا گیا عدالت کا اندہ سامات پر رانہ سناؤلہ کو پیش کرنے کا حکم جلدی لے جانے کے اسرار پر کمرائے عدالت میں رانہ سناؤلہ اور سیکیورٹی سکوارڈ انچارچ میں تلقلام انکپورسن نجم سیٹھی کے خلاف وسیر آسم کے حرجانی کے دعوے کی سامات بغیر کاروائی کے بائیس تکتوبر تک ملتوی وزیر آسم عمدال خان کے وکیل عدالت میں پیشنا ہوئے نجم سیٹھی کے وکیل مونیر بھٹی نے پاور آف اٹرانی جمع کروایا ایڈیشنل سیشن جلج اسلام آباد محمد علی وڑائچ نے کیس کی سامات کی پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس آلمگیر کا سعودی عرب کی بندرگاہ جدہ کا دورہ جدہ بندرگاہ آمد پر پاک بحریہ کے جہاز کا پرتباہ اشتخبال ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کمانڈنگ آفیسر پی این ایس آلمگیر نے ڈیپٹی ویسٹرن فلیٹ کمانڈر روائل سعودی نیول فورسز سے ملاقات کی ملاقات میں بہامی دلچسپی کے امور پر توادلہ خیال کیا گیا